باقی رہ گئی کبریں تو سامینہ گرامی یہ واقعہ میں ضرور آگ کی خدمت میں بڑی مد و شد سے عرض کرنا چاہتے ہیں ہمارے ملتان میں ایک اہل سلط میرے دوست ہے ساہبزادہ عبدالجبار قادری صاحب شدر تھے وہ پاکستان نات کالیج ان کا تھا اس میں بڑی دنیا آتی تھی نات سیکھتی تھی خفیہ طور پر وہ بندہ مومن ہو گیا خفیہ بھی بھارے چھے لڑا نہ لگ جائے کرو نا جی بھی علی الولی اللہ کیوں نہیں پڑھتا اوہ تو پڑھتا بھی ہے جو کسی چاندے کئی بندے اشارہ سمجھانے تھے کوئی نہیں پوچھتے سامینہ گرامی خد قرآن کی قسم میں ہے اپنی کعبر میں جانا ہے وہ مرہوم فوت ہو گیا میں ممبر پر کھڑا ہوں اسے بی بی کے دشمنوں پر کئی دفعہ میرے سامنے شیعہ تھا پتہ ہی تھے انہ دو چیزیں تو لگ دے اور علی الولی اللہ کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں اگر کلمے میں علی الولی اللہ نہ ہو پھر کس کا کلمہ ہے مشلمانوں علی الولی اللہ آجائے بولو شرماؤ نہیں شیعہ والا کلمہ کونس ہے جش میں جس جس کہا کیتا ہو ایک دفعہ سارے بولا شیعہ والا کلمہ کونس ہے ایک دو پندے ابھی شرم کر کے بیٹھے ہیں سارے پندے ملک ایک دفعہ بولو نا دی شیعہ والا کلمہ کونس ہے شیعہ والی ازان کونسی ہے تو شیعہ والی نماز کونسی ہے پہلے تو اچھ بندے رلڈن تھے تری جی سلپ ہو جائے جی ہاں جی سلپ ہو جاؤ بشم اللہ ہمیں شوق نہیں ہے جنت میں راست ڈالنے ایک بندے نے آٹھ میں امام سے کہا تھا میرا کردہ لا دو کہ میں شیعہ ہو جاؤ سا مولا نے پیشے اٹھا کے دیئے کہا جتنا کردہ ہے اس میں سے اٹھا کے لے جاؤ شیعہ ہونے کے لالت نہ دے کیونکہ اللہ نے میرے داد علی کے شیعوں کی تعداد مقرر فرما رکھا ہے ہائے 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 اگر تیرا نام اس میں شامل ہے تو تو جا نہیں شکتا اللہ میں تجھے لکھا ہی نہیں تو تو آ نہیں شکتا ہائے مولا اگر میں نے حلالی موالی حیدر ہائے مولا تو شاملہ ہی نے گناہ مرشدی باوہ مدفر جا دی آل محمد آپ کو سلامت و آباد اشار رکھیں نہائیت توجہ سے آتے ہوئے آرز کے مطلب وہ بندہ مومن ہو گیا موالی ہو گیا ابھی اس نے ظاہر نہیں کیا قدرتاً اس کا وقت آ گیا انتقال ہو گیا جب وفات ہوا میں گھار نہیں تھا جب اس کے کول ہوتے رہے میں گھار نہیں تھا جمعیرات ہی ہوتی رہی گھار نہیں تھا تو ایک دن قدرتاً میں گھار اور صبح صبح مجھے مسجد سے تقریروں کی آباد آ لیں میں نے کہا کیا ہوا وہ کہاں جی قادری صاحب صوت ہو وہ کہاں ہو میرے دل کے اندر ایمان میں جوش مارا میں چلا گیا اگر دیامت دو سو مولوی بندے تھوڑے مولوی بہت ہے مولوی صدی صاحب قرآن کی قسم اگر میرے مذہب میں سچ کو زیادہ کر دو پھر بھی وہ جھوٹ بن جاتا کام کر دو پھر وہ جھوٹ بن جاتا منوان واقعی کا نام ہے سچ میں مولویوں سے گھبراتا ہوا نکر میں لگ کے بیٹھ بلکل رکرے ایمیں میرا بھائی بیٹھا نہیں ایمیں میں پرے ہو گئے ہمیں تھے میں تقریر سن رہا تھا ماشاء اللہ وہ کہا رہا تھا ہوا بھی اندھے نے قبرہ پہ نہیں جانا چاہیڑا حضور خود تشریف لے کے گئے صحابہ کرام سمیت بی بی آمنہ کی قبر ٹوٹی پت جی سی اشت ٹھیک کرایا اور قبر صحابی بھی سجے کھبے آلے دوالے ہو گئے تو وہ بھی دونڈ لگے اور یہ واقعہ پڑا اس کے بعد اس کا بیٹا کھڑا ہوا سب ہی کھڑا اور اگر یہ علام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ ہوئے ہیں یہ مرہوم کے بڑے قریبی دوست تھے ان سے گزارش ہے یہ بھی تشریف لے گا ماں کے پہلائے رو لوگیاں غریب مرہوم بھی تے یہ زندہ بھی ماں کے بچرہ نہ بچرہ کسمت ہی کیا لیا میں ممبر تک آتے 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 سو دفعہ میں نے سوچاؤں گا کہ میں کیا پڑا ہے انہوں میں کی شنا جھاکے لگتے ہیں ٹی وی دے تھے ان سامنے بھی پنجی تری چالی بھی نہیں سو دو سو مولوی تے سارے انہیں رتیاں میندیاں لائیاں جی سرخ جو تے مائے دیتے ہوئے جی کلے چڑے ہوئے جی وہ تو ظاہر ہے کہ وہ مرہوم کے گھر والے تو مجھے جانتے تھے اور مرہوم کا مذہب بھی میرا مذہب تھا ظاہر نہیں تھا انہوں نے کہا مجھے بلا لیا باقی بڑے پریشان بھی ایک ہی کام بڑے تے سارے مولوی جنہوں وہ بس میں نے اے جگہ حل دی نظر آئیے تھے باقی وہ ایک مولوی ہے جنہوں نے تقریر کی تیرے بندہ رو بھیا انہوں نے کہا بندہ خدا زندہ باد خوف خدا تو رو بھیا انہوں نے کہا تیری داری ہلی ہے تو میں نے آپنی مرہوم بکری یہ میر تکی میر اردو کا بہت بڑا شاعر گزر ہے اس نے کہا تھا اصحاب سلاسا کی محبت کے تفیل داری بھی جو نکلی تو تقونی نکلی جتنے ہمارے محبت ہے ہی اتنی تھا تو داری یہ ہو جائے سارے خوزر خوزر شکر ہو گئے اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بجائش کے کہ اپنی طرف سے کوئی تقریر کروں میں نے کہا بھی مجھ سے پہلے مبلع اسلام جناب عارف حسین حوری صاحب قبلہ خدا فرما رہے تھے وقت میں اب گنجائش نہیں اے آنکھ نہ پہن دیں میں بس انہیں کی بات کو پورا کر دیتا ہوں میں نے کہا انہوں نے جو پڑھائے کہ رسول اللہ نے اپنی والدہ کی قبر کو آگے ٹھیک کیا سچی بات ہے حضور نے قبر بنائی بات ٹھیک ہے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ٹوٹی کیسے رجو ہے یا نہیں آپ قبلہ نے بیل کو صحیح بتایا کہ رسول اللہ کی سنت ہے حضور نے آکے اپنی والدہ کی قبر کو تعمیر فرمایا میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضور کی والدہ کی قبر ٹھیک کیسے میں نے کہا جنگے بدر ہوئی تین مشرک شردار لڑنے آئے ولید ابن اطبا اور اطبا اس میں آگے آگے کھڑے تھے اطبا جو تھے وہ حضرت ابو صفیان کے سسر تھے اور ولید جو تھے وہ ان کے مامون تھے یہ سارے ہندہ کے رشتے دار تھے آپ جیسے بندے نے دیکھی ہے میرے لیے تھوڑا سا ہاتھ اوپر کر لینا مجھے تسلی ہو جائے گی میسیج آف اسلام ڈی میسیج فلم جیسے بندے ہیں دیکھیے حد دے تو زیادہ بیکھی جنہیں نہیں دیکھی تو سب ہی دیکھ سکتے ہو کوئی پبندی نہیں جیوں والے کئی دفع چلا چکے پس میں ادھر سے جوان نکلے اور ادھر سے تین مجاہد نکلے شوق اسلام میں حفاظت رسول میں جذبہ تھا ایسے ہی تو آگے کھڑے نہیں انہیں بڑی آنکھیاں تلوانا چکی ہیں ادھر سے کافر اطبا کی آواز آئی کھڑے ہیں بھئی منہ کیا میں رضی اللہ تعالیٰ آن ہو قرآن کی قسم تینوں میں جب اپنے تاروس کر آیا مو موڑ لیا اطبا کہتا محمد برابر کے بھیج ہائے ہائے یہ ہمیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے ہمیں انہیں مار دے تب بھی ہماری توہین ہے مجھے جناب زہرہ کی قسم وہ بنانے والے میسج والے شیعہ نہیں تھے لیکن ابھی جا کے فلم دیکھنا کہ جب شجرے کا تانہ دے کر تین رضی اللہ کو کافروں نے ریجیکٹ کیا تو محمد کی آواز آئی اور علی کم فارد رہا ہے حضر علی آگی آگی آگے 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 ہیں جو ایک بندہ حمزا میں مارا ایک علی نے جنگ جب ختم ہوئی اور لوگ واپس گئے تو مکہ کے مشرق ویٹ کیا رہتے اپنے رشتہ داروں پر آگئے 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 اور ایک بیچاری یہ جو ہندہ تھی یہ دوڑ رہی تھی اللہ لانک نہیں ہے گھتو زاک ہے منظر ذہن چلے میں پڑھ کچھ رہے ہیں ایک ایک سے پوچھ گئے ابو علی نے مار گئے بھئیہ علی نے مار گئے چاچو علی نے مار گئے اس کے دل میں بغز علی اور بغز حمزہ کی آگ لگ گئے آگئے اگلی جنگ میں اس نے کہا میں ساتھ چلوں گی میرے ساتھ میں قرآن در کوئی ساری زیادات لکھ کے دینے کے لئے تیار ہوں جو نہ صرف بعض کے فکریں غلط ثابت کرے بزاعت خود ہندہ اونٹ پر سوار ہوئی فوج بیچے ہندہ آگئے گیت گا رہی تھی نانو بنات تارک ہم ستارہ سہری کی بیٹیاں ہیں چھڑی کس کی بیٹی کس کی بیٹی اپنے آپ کو کہہ رہی تھی ستاروں کی بیٹی علی نے بہت چھکے چھڑوائے غیرت ہوتی تو پھر کسی ستارے کی بیٹی علی سے اونٹ پر بیٹھ کے لڑھو ہے رسلے میں شہر آیا ابوہ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان میں یہی ہمارے ساتھ میں امام کی بلادت ہوئی تھی امام موسیٰ قادم علیہ السلام اور یہی پہ بی بی آمنہ کی کار ہے یہ کھانا کھا رہی تھی یہ کس کی قبر ہے محمد کی ماں یہ بھیل جا اٹھا کے دھوڑی اس نے قبر کو توڑا میں نے کہا بنانے والا یاد ہے توڑنے والی بتا رہا ہوں بنانے والا یاد ہے توڑنے والی بتا رہا ہوں میں نے کہا ہندہ توڑ گئی محمد جوڑ گیا ہندہ توڑ گئی جنت اور مقی ذہن میں رکھنا ہندہ توڑ گئی محمد جوڑ گیا میں نے کہا کبروں کو توڑنا جزید کی دعبی کی سنت ہے کبروں میں جوڑنا حسیر کے نانے دے گھرانا اللہ کو توڑے گیا سلام عطم